اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودیہ سے سوال آیا ہے نام ہے خان اور ان کا سوال ہے کہ ان کے پاس مال ہے حج کرنے کے لئے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دوڑا انتظار کر لو یا میں حج کر لوں خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور یہ حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ اور مال کٹا ہو جائے یا یہ حج کر لیں دیکھیں کیونکہ حج جو ہے یہ پانچ پلر کا ایک حصہ ہے اگر اللہ تعالی نے توفیق دی ہے حج کرنے کی تو یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کی جو ایک پرس ہے آدھا کر لیں اس کو کیونکہ اگر وہ کچھ سالوں کے دوزار کر رہے ہیں کہ آل مال اکٹھا کر لیں تو خدا نہ خاصتہ سمجھ لیں کہ وہ نیت کر رہے ہیں لیکن اگر ان کی لیکن اگر ان کا خدا نہ خاصتہ موت ہو جاتی ہے یا خوت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سمجھیں کہ ان کی جو اب یہ چیز سوچنے والی ہے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک انسان کی سچے دل سے نیت ہے کہ انہوں نے حج کرنا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے رک رہے ہیں لیکن اگر ان کی اس نیت کے اوپر ایک فوقی ہو جاتی ہے تو ان کے عمال جو ہوتے ہیں ان میں حج لکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک سچے دل سے نیت کی ہے حج کرنے کی پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جا پا رہے کسی حالات کی وجہ سے وہ ایک معاملہ لگا ہے لیکن اگر ان کے پاس مال ہے اور اتنی فائننشل ان کے پاس پاور ہے کہ وہ حج کے جو فائننشل ہے وہ سب کور ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کی فیملی کے لیے بھی کچھ سیونگ ہو رہی ہے تو ان کے لیے اپنے جو فرض ہے اس سے آزاد ہوں یہ ان کے لیے اپلیکیریڈ ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کسی انسان کو کہ اگر وہ خواج لے کے بیٹھے ہیں یا وہ نیت کر کے بیٹھے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا اس کی موت کا بزہ ہے لیکن اگر ان کے پاس مال ہے تو یہ ریکمنٹ ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے جو حج کا فرض ہے اس سے آزاد ہو جائیں کیونکہ مال تو کٹا زندگی بر ہوتا رہتا ہے لیکن خدا نہ کرے اگر مال ہونے کے باوجود ہے لیکن اگر ان کے حج جانے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر ان کی خواہش نہیں پوری اپائی کی کہ وہ حج پہ جا چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے ان کے پھر بھی نامیں جو عمال ہوتا اس میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک نیت کی تھی جیسے اگر ایک انسان گنہگار ہے اگر اس نے نیت کی ہے سچی دل سے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے تو سمجھیں کہ اس کی جو ایک نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی مغبرت کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ